الحمدللہ مکفا سلام علی عباد المدین استفاد ممزان مبارک آخری عشر شروع ہو گیا ہے اور آخری عشر شروع ہونے کی دو باتیں سامنے آتی ہیں پہلے تو یہ کہ آخری عشر برکتوں والا اور اس عشرے کی عبادت اور اس عشرے میں اللہ کو یاد کرنا اس سے انسان کو کئی کئی گناہ عجر ملتا ہے اب یہ وہی عشرہ جس میں انسان کو سب قدر بھی نصیب ہوتی ہے دوسرا ایسپیکٹ اس آخری عشرے کا یہ بھی ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ عجر کمانے والا مہینہ یہ اپنے اختتام کو بھی رہا رہا ہے تو اگلے چند دن اس رمضان سے مطالب کچھ گفتگو ہر روز صبح دو باتیں کوشش ہی ہوگی کہ دو سے زیادہ باتیں نہ ہو کیونکہ فجر کے بعد سب سونے کا معمول بھی رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا تنافس جذبہ کتنا ہے تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں انسان جذبہ دکھائے اور یہ ایام اور اپنے اوقات کو اللہ کی یاد کے ساتھ خودہ پر فرمایا اتنا سمجھ لیں عام دنوں میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو عجر کتنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو جنت میں ایک درخت ملتا ہے جس کے نیچے اگر عربی النسل گھوڑا پانچ سو سال تک دوڑتا رہے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا ہمارے جاننے والے ایک انجنئر صاحب نے حساب لگایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ اتنی زمین ملتی ہے جو اس دنیا سے چونسٹھ گناہ بڑی ہے اور یہ رمضان سے باہر کا معاملہ ہے تو رمضان میں تو ستر گناہ عجر بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کم کہنے پہ بھی حسرت ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں دو لوگ الگ الگ درجے میں ہوں گے ایک نیچے ہوگا ایک اوپر ہوگا اور نیچے والا اوپر والے کو حسرت سے دیکھے گا اور فرق کیا ہوگا تو اوپر والے نے ایک سبحان اللہ زیادہ کہی ہوگی تو اس لیے اپنے اوقات کو بہت ہی کنجوسی سے خرج کریں ان اوقات کو ضائع نہ کریں ان اوقات کو اللہ کی یاد میں لگائیں دوسروں کو بھی محسوس ہو کہ آپ اللہ کی یاد دیوانہ وار کر رہے ہیں اور بے پرواہ ہو کے کر رہے ہیں کوئی تو ایسا وقت آئے کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ ہاں جی یہ دیوانہ ہوا پڑا ہے اور یہ آخری عشرے سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ گئے اٹھے کہ یہ دیوانہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک آخری عشرے میں خوب خوب اپنی یاد کی توفیق اتا کروائے وآخر تاظرے میں الحمدللہ براکر الحمدللہ والسلام والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمسلین اللہم انہا نسأل علمان نافع وعملان متقبلا ولسانا زاکر وقلبا فاشع ورزقا واسع والشفاء من كل دا وسلم اللہ تعالی على حمد سيدنا محمد وعلى آله واسعب لرحمتك يا رب